ہلو اسلام علیکم میں ہوں عبدالباسد اور یہاں میرے فرسٹ ویلوگ جو کہ میں نے پب جی کے اوپر بنایا ہے اور اس ویلوگ کے اندر ہم لوگوں نے نیو یئر کو سیلیبریٹ کیا بہت ہی مزے کے ساتھ ہم تمام کلین میمبرز اکٹے ہوئے اور وہاں پہ ہم لوگوں نے خوب جشن کیا میں بغیر ٹائمز آئے کیے اس ویڈیو کی طرف لے کے جلتا ہوں ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا جو بھی سرکل کا میٹ بنے گا ہم سب لوگ وہاں پر اکٹھے ہو جائیں گے فلیئر ڈھونڈ کر اور اس کے بعد وہاں پر فلیئر کر کے ہم اپنے جو پارٹیاں وہ کریں گے ہمارے کلین کا ہر بندہ ایکسائیڈ تھا کیونکہ ایسا تھیم پہلی دفعہ ہی ہو رہا تھا کہ ہم سب لوگ اکٹھے میٹ اپ کر کے اور ہمارے کلین پچھلے یئر کے اندر ہی بنے اور ہم لوگوں نے اس طرح پہلی دفعہ چیلیپریٹ کیا تو ہمارے کلیپریشن تھی اور فسٹ ایکسپیرینس تھا اور بہت زیادہ مزہ آیا ہر کو ایکسائیڈیڈ تھا اور ہر کسی نے انجوئی کیا پلیئر ہونے کے بعد یہاں پہ بڑے مزے مزے کی ایموٹس ہوئے جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں توہ جی تو میں اپنے کلین کا ہوں ایڈیٹر اور میں نہیں ہی ویڈیو ریکارڈ کرنی تھی تو میں ہی ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا اور بہت مزے آیا ریکارڈنگ کرتے بھی میں نے ایموٹس ہوگیرہ بھی کیا اور بہت زیادہ مزے کیا چیل کیا ہر بندہ چیل کر رہا تھا جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہر بندہ اپنی مستی میں ایموٹس ہوگیرہ کر رہا بعد میں ان سب میں نے میسیج بھی آئی کہ یار ہم نے بہت انجوئی کیا ٹائنگ کی سب پچرینی کرنے کے لئے پہلے تو ہم سب لوگ اپس میں ایموٹس ہوگیرہی کرتے رہے لیکن پتہ ہی نہیں لگا کہ نیکزون کا ٹائم بھی ہو گیا اور جب اس چیز کا پتہ لگا تو سب نے پھر کہا کہ بس نکلتی ہم نے پہلے زون میں لینا ہے کیونکہ ہر کسی نے چیکن بھی لینا تھا وہ بھی انجوئی میں لینا تھا ہم لوگوں نے کوئی فائٹ شائر کا کوئی سین نہیں تھا تو اس کے بعد ہم سب لوگوں نے یہاں سے نکلیں گا ہم یہاں سے زون کی طرف بھاگے سٹارٹنگ میں تو مجھے ایسے لگا کہ ہمارے کوئی نہ کوئی بندیں مس ہو جائیں گے اور وہ زون سے مر جائیں گے بٹ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جس کے سامنے جو گارڈے وہ اس نے پیٹا گیٹ ان کیا اور جلدی سے سارے زون میں پہنچ گے زون میں پہنچنے کے بعد سب نے پھر سے دوبارہ تماشیہ لگانے شروع کیا اور بہت انجوئی کیا پہلے تو مجھے ایسے لگا جو میرے پارٹنر ہیں سیوی خطرہ اور ہمارے کلین کے لیٹر بھی ہیں جو وہ زون میں ہی رہ جائیں گے بٹ انہوں نے بھی فوراں سے گارڈے اٹھائی اور زون کی طرف دوڑے تو گائیز یہاں پہ پہلے ہی ہمارے بندیں پہنچے ہوئے تھے ہمیں بغیر بتائے کہ یہاں پہ کوئی بندہ نوک ہوگا اور ہم اسے فینش کریں گے اب گائیز زون میں آنے کے بعد سارے لوگوں نے ہوا میں فائرنگ کرنے شروع کر دی ویسے ہم نے آلاو نہیں کیا تھا کہ گان اٹھانی نہیں ہے بٹ کچھ لوگوں نے آنے تک اٹھائی ہوتی ہم نے کہا چلو اب اٹھائی ہوئے تو کم سے کم اس کا فائدہ تو اٹھایا جائے ہم لوگوں نے ہوا میں فائرنگ ہو گئے رکھی اور بہت مزہ آیا اس چیز میں اب گائیز کافی لوگ آپس میں فائٹ لے رہے تھے اور آپس میں فسٹ فائٹ کر رہے تھے ایک دوسرے کو مکہوں سے مارے تھے جیسے ابھی مجھے ایک مکہ لگے اور یہاں پہ اب کافی بندے واپس ریوائب بھی ہوئے اور ہر کوئی کہا رہا تھا کہ بھائی ہم لوگ اب چکن لیں گے تو اس کے بعد میں نے بھی اب مستیاں کرنا شروع کی تو گائیز میں نے اپنے ہاتھوں میں مولی پکڑی اور وہ رینڈم جی نا جہاں جہاں وہ کھڑے تھے وہاں پہ پھینکی تھا کہ کسی کو لگے اور کوئی نہ کوئی نوک تو ہو اب میں نے ادھر بھی گاڑی کے ساتھ پھینکی پر مجھے نہیں سمجھے وہ بندہ کیسے بچ کیا عام اپنی مستی میں تھے چل کر رہے تھے اور مزے میں ہی نیٹ شیڑ میں پھینک رہا تھا بس جس جگہ بھی آ کر نیٹ گرتا تھا وہاں سے لوگ فوراں بھاگ جاتے تھے کہ بھائی ہم کرنا پڑے اب انڈ میں کچھ یہ سین ہوا کہ میں خود ہی اپنے نیٹ سے نوک ہو گیا تھا مجھے یاد نہیں رہا میں نے پہلے ہی نیٹ پھینکا وقت میں واپس اسی جگہ پر چلا گیا اور جیسا اپنے نیٹ سے نوک ہو گیا نوک ہونے کے بعد میں نے اپنے جو ٹیم میٹ سے ان کو کہا کہ نا آ کر مجھے ریوائب کر دو اور اس سے پہلے ہی مجھے نا کسی نے مار دیا تھا اب گئیز میں تو مر گیا تھا تو میں آپ کو سپیکٹیٹنگ کیمرہ سے ہی دکھا دیتا ہوں کہ چکنڈینر کس نے کیا تھا بھائی وہ حمزہ نے کیا تھا بڑے لیول تھرک کے سے حمزہ نے پسٹل سے نا گاڑی وہ ان کو نیچے دینے آ رہے تو انہوں نے اسے کیل کر کے چکنڈینر خود لے لیا تھا بھائی بہت بہت زیادہ مزہ ہے اس گیم کے اندر اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب اور کمنٹ لازمی کیجئے گا میرے در سے سب کو لبیو ہو گیا ہیپی نویئر ہو گیا اور آپ اس اگلی ویڈیو بھی ملتے ہیں